بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے سلطان علی ان کا کئی ناموں کے تعلق سے سوال ہے ارحا سعودہ رنشا اسما زبیا آئرہ حمیرہ مہدیا انیزہ زنیشہ جائشہ نام کے کیا معنی ہے چنانچہ کئی ناموں کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے ان میں کچھ نام ایسے ہیں جن کے تعلق سے میں مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں ان میں دیکھ سکتے ہیں چنانچہ پہلے نام انہوں نے پوچھا ہے ارحا ارحا جو نام ہے یہ کافی تلاش کیا گیا یہ کافی تلاش کے باوجود بھی ارحا نام کسی بھی لغت کی کتاب کے اندر ڈکشنری کے اندر یہ نام نہیں مل سکا اس لئے ارحا نام رکھنا یہ لڑکی کے لئے بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ ارحا نام کتابوں کے اندر نہیں مل سکا ہے اس لئے ارحا نام کے کوئی معنی نہیں ہے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے دوسرا نام ہے سعودہ سعودہ کے معنی آتے ہیں نیک نیک بخت نیک عورت سعودہ نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی اچھے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تیسرا نام ہے رنشا رنشا جو لفظ ہے یہ کسی بھی کتاب کے اندر لغات کی ڈکشنری کے اندر یہ لفظ نہیں مل سکا یہ ایک بیمانہ نام ہے ایک محمل نام ہے رنشا کے بجائے ہم رمشا نام رکھ سکتے ہیں را کے اوپر زبر کے ساتھ اور میم کے ساتھ رمشا رمشا کے معنی آتے ہیں خوبصورت بناوٹ والی رمشا نام رکھ لے رنشا کوئی لفظ نہیں ہے بیمانہ نام ہے رنشا کی جگہ اگر ہم رکھنا چاہے تو رمشا نام رکھ لیں رمشا نام کے معنی بہت اچھے ہیں خوبصورت بناوٹ والی ایک نام تھا اس میں اسما اسما جو نام ہے یہ حمزہ کے ساتھ اگر لفظ ہو اسما تو پھر اس کا صحیح تلفظ ہے اسما حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ اور اسما یہ بہت سی صحابیات کا نام ہے تو اسما نام رکھنا لڑکی کا بہتر ہے باعث برکت نام ہے چونکہ صحابیہ کا نام ہے اسما نام نہیں ہے اسما کا صحیح تلفظ اسما اور اگر یہ اسما آئین کے ساتھ ہو اور سواد کے ساتھ ہو اسما تو پھر یہ اسما کے معنی آتے ہیں حفاظت کے اسی طریقے سے پناہ یافتہ اور اسما کے معنی آتے ہیں خداداد خداداد صلاحیت اسما نام پھر رکھ سکتے ہیں اور اسما یہ صحابیہ کا بھی نام ہے آئین کے ساتھ اور سواد کے ساتھ اسما یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی باعث برکت نام ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حمزہ کے ساتھ جو اسمہ نام ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ ایک بیمانہ نام ہے ایک نام تھا اس میں زوبیہ زوبیہ اس کے تعلق سے ہم سمجھ لیں اگر یہ لفظ زوبیہ ہو اس کا صحیح تلفظ اگر زوبیہ ہو تو زوبیہ پھر یہ ایک کتاب کے اندر اس کے معنی لکھے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان کے اندر اس کے معنی ہے خدا کا عطا خدا کی عطا اللہ کا تحفہ عبرانی زبان کے اعتبار سے اس کے معنی اللہ کا تحفہ ہے لیکن چونکہ عبرانی زبان ہم نہیں جانتے اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ لفظ زوبیہ ہو تو پھر زوبیہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور زوبیہ کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں بلند حصے کو زوبیہ کہتے ہیں بلند حصہ یعنی وہ بلند جگہ جہاں پر پانی نہ چڑھ سکے اور ایک معنی زوبیہ کے آتے ہیں کہ کسی کو پھانسنے کے لیے جانور وغیرہ کو پکڑنے کے لیے جو اونچی جگہ پر جو بلند جگہ پر ایک گڑھا کھوڑا جاتا ہے اس کو زوبیہ کہتے ہیں تو زوبیہ کے معنی کے اعتبار سے یہ لفظ زیادہ بہتر نہیں ہے یہ نام اس لئے زوبیہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کی جگہ ہم کوئی اچھا بمانہ نام رکھیں یا صحابہ کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے ایک نام اس میں پوچھا ہے آئیرہ آئیرہ کے تعلق سے میں ویڈیو اس سے پہلے مستقل بنا چکا ہوں آئیرہ کے علف سے اگر لکھا جائے تو اس کے معنی درست نہیں ہے اسی طریقے سے آئیرہ اگر آئین سے ہو تو پھر اس کے معنی آتے ہیں حیران پریشان رہنا اور بھینگی ہونا تو آئیرہ نام لڑکی کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہے ایک نام اس میں حمیرہ حمیرہ نام یہ اچھا ہے حمیرہ کے معنی آتے ہیں سرخ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے حضرت عائشہ کا یہ وصفی نام ہے یہ نام رکھنا بائیت برکت ہے حمیرہ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے مہدیہ مہدیہ کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ مہدیہ نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام اس میں ہے انیزہ انیزہ کے معنی عربی زبان کے اندر انزن بکری کو کہتے ہیں اور اسی سے انیزہ بھی آتا ہے تو انیزہ کے معنی بکری کے آتے ہیں یہ نام رکھنا لڑکی کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے اس میں زنیشہ زنیشہ جو لفظ ہے یہ کافی تلاش کیا گیا لغات کی ڈکشنری کے اندر کتابوں کے اندر کہیں بھی زنیشہ نام نہیں مل سکا اس لئے زنیشہ نام نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے چونکہ اس کے معنی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے ایک نام ہے اس میں جائشہ جائشہ کے معنی آتے ہیں جوش مارنے والی اسی طریقے سے ایک معنی جائشہ کے آتا ہے بزدل جائشہ نام لڑکی کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہے جائشہ نام رکھنا درست نہیں ہے یہ تمام کے تمام نام یہ نئے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے اچھے ہیں لیکن اکثر نام ان میں ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اس لئے ان ناموں کی جگہ جن کا معنی اچھا نہیں ہے ان کی جگہ ہم صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھنے کی کوشش کریں فقط واللہ خوالہ